اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے بھونگے اللہ آپ لوگوں کو ایسے خوش رکھے ہمارے دیش کے لیے یہ بڑے فخر کا مقام ہے بہت خوشی کی بات ہے کہ چندریال تری نے چاند پر سوف لینڈک کر لی ہمارے دیش کے لیے ہمارے ملک کے لیے یہ بہت بڑا سختیس ہے بہت بڑی کامیابی ہے سب سے پہلے ہم ہمارے عصروں کے ان سائنس دانوں کو ان ویگینک کو سلوٹ بیش کرتے ہیں سلام بیش کرتے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا میں ہمارا سر سخر سے کچھا کر دیا ہے بہت کمال کا کام کیا ہے انہوں نے اس سے انٹرنیشنل لیول پر ہمارے دیش کا لوعہ مانا جا رہا ہے اس خوشی اور کامیابی میں پورا تیش خوشیہ منا رہا ہے کیونکہ ہمارا دیش وہ چوتھا دیش بن گیا ہے جس نے چاند پر سوفی لینڈنگ کی امریکہ اور روس چائنہ کے بعد ہمارا ہی نمبر آتا ہے ہم اسپیس میں وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں دنیا میں کوئی بھی نہیں پہنچا اور اس سخصیز اس کامیابی کا سہرہ ہمارے ملک کے ان تمام سائنس دانوں کو جاتا ہے جنہوں نے کئی مہینوں سے کئی سالوں سے اس مشن کے لیے دن رات ایک کر دیئے اصل ہمارے ہیرو وہ ویگانک اور وہ سائزدان ہے اس میں کسی بھی کسی بھی پولٹیکل پارٹی کسی بھی سیاسی پارٹی کا کوئی آت نہیں ہے لیکن ہماری گودی میڈیا کام آننے والی ہے وہاں تو کچھ الگ ہی چل رہا ہے اب دیکھئے ان نیتاؤں کو جن کو یہ کردٹ دے رہے ہیں ان کو تو سائزے پتا بھی نہیں ہے کہ چندریان کیا ہے اور کیسے گیا اور کس نے بھیجا ایک نیتاؤں کو تو دیکھئے کہ وہ ناسا کو کردٹ دے رہا ہے اور دوسری نیتاؤں کو آپ سنیے وہ کہہ رہا ہے کہ کل سب جب دھرتی پر آ جائیں گے تو پورے دیش کو ان کا سوالت کرنا چاہیے اور تیسرے نیتاؤں کہہ رہے کہ اس چندریان مشن میں جو یاتری گئے ہیں جو پیسنگر گئے ہیں ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کامیاب ہوئے اور سیف لینڈنگ ہوئی تو جو یاتری گئے ہیں ہمارے ان کو سلام کرتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے ایسے نیتا لوگوں کا ایسے جاہل لوگوں کا اس مشن میں کوئی ہاتھ ہوگا جن کو پتہ ہی نہیں کہ چندریان مشن کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے جن کے جانگارے بھی پوری نہیں ہے اور کچھ پترکار تو سٹوڈیو میں بیٹھ کر ہی چاند پر پہنچ گئے ان کو کسی مشن کی ضرورت نہیں ہے بس گرین سکرین لگایا وی ایف ایکس لگایا اور پہنچ گئے نوٹن کی کرنے چاند پر ان سے بڑا نوٹن کی باس تو آج تک پیدا نہیں ہوا جتنے اس روح کے جو سائنسدار ہیں ہمارے وہ اتنا نہیں بوڑے تھے جتنا ہی نیوز اینکر چلے کر رہے تھے لیکن بیٹھار ان کی نوٹن کی تو زندگی بھر چلتی رہے گی لیکن اس وقت بہت سارے بہت ساری لوگ دیش کے سب سے بڑے سائنسدار اور میسائی مین سابق صدر اے پی جی عبدالکرام کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ اسپیس ریسرچ کا باپ عبدالکرام صاحب کو منع جاتا ہے اس وقت تو ان کو یاد نہ کرنا ایک احسان فراموشی ہے اس لئے ہم اب اے پی جی عبدالکرام کو بھی یاد کرتے ہیں اور اس مشن کا کرنٹ ہم ان کو بھی دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کو دے رہے ہیں اور دینا بھی چاہیے ان کا حق بدتا ہے اور اس وقت اور کمائی کے بعد یہ گودی میڈیا کمپیریزن کس سے کر رہی ہے ہمارے پڑوسی ملک پاکستان سے یعنی جو ریس میں ہی نہیں ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے پتہ نہیں ان لوگوں کو پاکستان کا نام لیے بغیر ان کی کوئی نیوز پوری نہیں ہوتی ہر چیز کا مقابلہ ہو پاکستان سے کرتے ہیں جبکہ پاکستان کئی سو سال انڈیا سے اور ہمارے بھارت سے پیچھے ہیں لیکن پھر بھی آپ دیکھئے اس ملک سے مقابلہ حالانکہ ہمارا مقابلہ تو امریکہ اور روز چائنہ ایسے بڑے بڑے جو سپر پاور ملک ہیں ان کے ساتھ ہیں لیکن ہمارے نیوز انگر پاکستان سے مقابلہ کر رہے ہیں اب یہ ایک ایسے ملک سے مقابلہ کر رہے ہیں ان کی ایک ویڈیو آپ دیکھئے اس دیش کا اس ملک کا حال آپ دیکھئے یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر ہسی آئے گی السلام علیکم میں ہوں محمد شجعوددین ناظرین آپ میرے ہاتھ میں یہ جو دیکھ رہی ہیں یہ ہے تکمیلی تلبینہ تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفاہ کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین مسکہ ہے اگر آپ اپنی علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے گیارنٹی کے ساتھ ہر مہنے پندرہ سے پچیس ہزار روپیہ تک کمانا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر کال کریں نو آٹھ نو زیرو نو چھے تین سات پاس سات میری اپنی کمپنی ہے تکمیلی فوڈ پروڈس پرائیویٹ لیمیٹڈ مالگوں انڈیا مالگوں انڈیا پریزن ہو سکتا ہے ایسے وقت میں ایسے کامیابی اور اتنی بڑی کامیابی کے وقت پاکستان کا ذکر کرنا ہی فضول ہے اور وہاں کے نیتا تو یہ کہتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی کلیپ بتاتا ہوں کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے جو نیتا ہے منتری ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چاند پر جانے کی ضرورت کیا ہے وہ تو ہمیں یہی سے دیکھ جاتا ہے وہاں جا کے ہم کریں گے کیا ہمارا منیسٹری اف سائنس ان ٹیکنالوجی میں ہمارا ایک پوائنٹ او ویو ہے ہمارا پوائنٹ او ویو یہ ہے کہ آپ اتنے پاپر نہیں بیننے کی ضرورت چاند جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے اس لیے میرے بھائیوں ہمارا مقابلہ پوری دنیا سے ہیں امریکہ سے روس سے چائنہ سے پاکستان تو ریس میں کہیں بھی نہیں ہے بلکہ وہ ریس دیکھنے بھی نہیں آیا ہے لیکن گودی میڈیا قد بدے میں پاکستان کو گسیڑی دیتی ہے بہرحال دراصل یہ کامیابی پورے دیش کی کامیابی ہے گودی میڈیا چاہے کتنی ہی کوشش کر لے لیکن پڑے دکھے سمجھدار لوگ اچھی درہ جانتے ہیں کہ یہ کامیابی کا سہرہ کس کو دینا ہے اور وہ دے رہے ہیں بلکہ آخیر میں مزفر نگر کے عریب احمد بھی اس مشن چندریان کا حصہ رہے انہوں نے بھی قوم کا اور دیش کا نام روشن کیا ہے ہم سب کو مبارک بات دیتے ہوئے عریب احمد کو بھی اور اسروں کے سبی سائزدانوں کو خوب مبارک بات پیش کرتے ہیں بہرحال یہ تو آج ہم بہت خوش ہیں پورا دیش خوش ہے اور دیش میں ہمارے دیشواسی پورے دنیا میں جہاں بھی ہے سب بہت خوش ہیں سب کا سر فخر سے اوچھا ہو گیا ہے اور ہم پھر اسروں کے سائزدانوں کو سرٹ پیش کرتے ہیں بہرحال آخیر میں ایک چھوٹی سی کامیڈی بہت سارے مین بھی بن رہے ہیں نا تو کسی نے اچھا ویڈیو بنایا کہ چندریان سے پہلا میسج آ گیا ہے کہ کسی بابو سونا اور کسی کی بیوی کی شکل چان سے نہیں ملتی آپ سنیے پریتھوی کی ککشا سے باہر جاتے ہی چندریان تھری نے اپنا پہلا میسج بھیج دیا ہے کسی کی بھی بیوی کی شکل چان سے نہیں ملتی ہے اسلام علیکم دوستو ایسا ہے کہ لگانے پر ہی آپ کو احساس ہوگا کہ واہ کیا فلیور ہے ماشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ یہ تینوں اتر ایک ساتھ مغوا سکتے ہیں ان تینوں اتر کی قیمت صرف پندرہ سو روپے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ www.miftairperfums.com پر جا کر بھی خرید سکتے ہیں یا پھر اسکرین پر آ رہے ہیں نمبر پر کال یا میسج کر کے بھی مغوا سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور خریدیں گے اسلام علیکم مجھے امید ہے کہ آپ ضرور خریدیں گے